اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی اسپیسل بریانی یہ خاص کر میں نے بکرید کے لیے بنائی ہے آپ بھی ایک بار بکرید میں ضرور ٹرائی کریے گئے یہ بن کے بہت ہی ٹیسٹی اور لذیس تیار ہوئی اس کے بنانے کے لیے میں نے ہاف کے جگوشت لیا تھا اسے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد میں اسے ایک جھنی میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کا پانی کچھ دیر کے لیے نہیں چھوڑ جائے دس منٹ کے بعد پھر میں اسے ایک باؤل میں پلٹ لوں گی اب میں اسے میرینیٹ کرتی ہوں میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک لیمو لیا ہے اور اس کا ایک پورا جوس نکال کے اس میں ایڈ کر دیا ہے جوس ڈالنے کے بعد پھر باقی مسائلیں ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ادرکلیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایک بڑے چمچ سے لیا تھا اس ساتھی میں تھوڑا سا پانی جو باول میں لگا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے ون ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل اسپون نمک پھر اس کے بعد میں نے اس میں ہری میرچ کا دردرہ پیسٹ ڈالا ہے پھر اس کے بعد میں امول کی دہی لیں ہوں دہی میری دس روپے والا پیک ہے میں نے پورا اس میں ڈال دیا ہے اب میں سب کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اس کے بعد پھر میں اس میں بریانی مسالہ اٹ کروں گی بریانی مسالہ میرا فو ٹیبل اسپون تھا ٹوٹل اس کو خوب اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے آدھا گھنٹہ کے لیے فریز میں رکھ دیں پھر آدھا گھنٹہ کے بعد ہم دوبارہ مینلیشن شروع کریں گے اس میں میں نے گولڈن فرائی کیوی پیاس ڈالی پیاس کی عدد پانچ تھی بڑی سائز کیلئی تھی اس کو گولڈن فرائی کیا تھا اسے اٹ کر دی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آئل اٹ کروں گے آئل کو میں نے وہی یوز کیا جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اسے بعد پھر ہم اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد میں اسے دو گھنٹہ کے لیے دوبارہ فریز میں رکھ دیتی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ تو آپ اور زیادہ رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹہ کے بعد پھر اب ہم اسے کوک کرتے ہیں کوک کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے پریشر کوک کر لیا ہے اور سارے گوشت کو میں اس میں پلٹ دوں گی اب اس میں ہمیں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے گوشت ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار اچھے طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد پھر اب ہم اسے گیس کا فلیم پہلے ہم پانچ سے دس منٹ تک ہائی فلیم دائے گا اس کے بعد پھر ہم میڈیم فلیم پر ہم اسے پانچ سیٹی تک کوک کریں گے پانچ سیٹی کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا سیٹی نکل جائے گی تب ہم اسے کھول کر چیک کر لیں گے گوشت گل گیا ہے تو ٹھیک اگر نہیں گلا تو اب دوبارہ ایک دو سیٹی کے لیے رکھ دیجئے گا میں نے چیک کیا گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا میں اسے ڈھککن ہٹا کر دوبارہ اس کا پانی دس سے پانچ منٹ تک ایدم سکھا لیتی ہوں جب یہ اچھی سے ہو جائے گا تو اس کا آئیل سپریٹ ہو جائے گا اب میں نے چاول جو پہلے سے رکھا تھا وہ دکھا رہی ہوں میں نے چاول دو گھنٹا پہلے ہی بھیگو کے رکھ دیئے تھا تین چار پانی سیواش کرنے کے بعد میں اسے بھیگو کے رکھ دیتی ہوں چاول میں نے سات سو گرام لیا ہے چاول میرا باسمتی ہے چاول آپ کے جتنے اچھے ہوں گے ویڈیانی آپ کے اتنے ہی اچھی بنے گی اب میں ایک بڑے برطن میں پانی لیتی ہوں اور اس میں کچھ سابوت مسالے ڈالتی اس میں دالچینی ہے تیز پتہ ہے دالچینی کے دو انچ کا ٹکڑا ہے ایک بادی کے پھول ہے اس کے بعد سو فائف ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون سیاہ زیرا ون ٹیبل اسپون زیرا دو سفید الائچی ایک بڑی الائچی اس کے بعد دس ہری میرچ ہے نو دس اور اس کے بعد دو سے تھری ٹیبل اسپون میں نے نمک ڈالا اس کے بعد ایک بڑے چمبر سے میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے ہم اسے بوائل ہونے تک کا انتظار کریں گے جب اس میں بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا اب میں نے جو چاول بھیگا کے رکھا تھا اس کا پانی نکال لیں گے اور اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے میں نے سارے چاول کو ایڈ کر دیا ہے چاول ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار ہلکے ہاتھ سے چلا دیں گے پھر اسے ہم ڈھک کر رکھ دیں گے ایک بار میں اچھے سے چلا دیتی ہوں جب یہ پکنا اشراٹ ہو جائے گا تب ہم اس کا ڈھککن ہٹا دیں گے نہیں تو یہ بوائل ہو کے بہ جائے گا چاول ہمیں 70 سے 80% تک ہی پکانا ہے کیونکہ ہم اسے دم پر رکھیں گے چاول 70 سے 80% پکنے کی یہ پہچان ہے کہ آپ اسے دبا کے دیکھیں گے تو یہ بیچ سے ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ 100% جب کوک ہو جاتا آپ دبائیں گے تو یہ معیش ہو جاتا ہے ایک دم جب میرا 70-80% ہو گیا تو میں نے چاول کو چھان لیا اب ہم اسے تہ لگائیں گے تہ لگانے کے لیے میں نے وہی پتیلی یوز کی ہے جس میں میں نے چاول ویال کیا اس میں سب سے پہلے میں نے گھی ڈالا اس کے بعد میں نے گوشت سے جو تیل تھا اوپر سے وہ نکال کے ڈال دیا ہے اور اسے چاروں طرف سے گھوما کے گریش کر دیا اب اس میں ہم آٹ کریں گے چاول چاول کی ایک لیئر لگائیں گے اس کے بعد ہم گوشت آٹ کریں گے چاروں طرف سے پھیلہ دیں گے پھر اس کے بعد میں نے براہن کیوی پیاز رکھی تھی پیاز کو اوپر سے ڈال دیں گے ہری دنیا پودینہ کی پتی اوپر سے وہ ڈال دیں گے اس کے بعد اسی طرح سے ہم ساری بریانی کی لیئر اسی طرح سے ہم لگائیں گے میں نے تین لیئر بنائی تھی بریانی کی لاشٹ والے میں پھر ہم اسی طرح کریں گے پودینک پتے ہریدنیک پتی اور اب ہم اس میں اورنج فوڈ کلر یوز کریں گے آپ گرین کلر بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اورنج کلر میں میں نے تھوڑا سا ملک میں ملا کے ڈالا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر کیورا وارٹر ہو تو وہ یوز کر لیجئے اگر آپ کو خوشبو پسند ہو تو اس کے بعد اوپر سے میں نے گھی ڈالا ہے چاروں طرف سے گھی ڈالنے کے بعد آپ کے پاس ایلمونیم کو فائل پیپر ہو تو آپ اس سے کور کر دیجئے یا تو پھر آٹے سے ڈھککن پر کور کر دیجئے یا تو پھر کچن کی ٹاویل سے میں نے کچن کی ٹاویل سے لیے ہے یا ہینکی سے اسے اچھی طرح سے کور کر کے پھر ڈھککن رکھ کر اس طرح سے میں اسے کور کر دیتی ہوں اب میں گیس کا فلیم آن کر کے ہائی فلیم پر تاوہ رکھوں گی پھر اس کے بعد میں بھگاؤنے کیوں رکھ دیں گی پہلے پانچ منٹ تک ہائی فلیم رہے گا پانچ منٹ کے بعد ہم گیس کا فلیم سلو ایک دم کر دیں گے اور پندرہ منٹ تک ہم اسے دم پر رکھیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹا لیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے سرب کر لیتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی گی تو پھر لیز لائک کریے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا